بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل مغل آٹو ریپیر تو فرینڈز بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ون ٹو فیل کا کیم بوش لگانے کا طریقہ یا اس کا کوئی ٹول یا کوئی اڈا جو ہے نا اٹیشمنٹ اس کا وہ دکھایا جائے کیونکہ یہ بہت ہی مین کام ہوتا ہے اور یہ بہت ہی باریکی کا کام ہوتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی اور بوش لگانے کا کمپلیٹ آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا تو بغیر دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پین کتنی لوز ہے اس میں پہلے تین نمبر آور سائز پین لگے گئی ہے تو اب جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹیشمنٹ ہے اس کی بھی میں مکمل آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ یہ کہاں سے ملے گا کتنے کا ملے گا تو اس کے بارے میں مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آگے چل کے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو اس کے اوپر بوش لگا کر میں اینڈ تک آپ کو اینڈ میں اس کی کرینک بٹھا گے اس کی لائنمنٹ بھی سارا کچھ چیک کرواؤں گا تو اس کے لئے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ فیوچر میں بہت ساری ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز ہمارے چینل پر آنے والی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوانا یہ اس کے ساتھ تین بولٹ جو کہ میگنٹ پلیٹ والے بوش ہوتے ہیں تو اس میں جوانا مطلب یہ ٹائٹ ہو گیا ہے تو اس کا جوانا پھر آگے آپ کو الائنمنٹ بھی اس کی چیک کرواتے ہیں سارا کچھ اس کا کلیر آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل یعنی کہ سینٹر اس کا اوکی ہو چکا ہے سینٹر اس کا اور اگر آپ یہ بولٹ نہ بھی لگائیں ویسے اوپر رکھیں تو اس کا سینٹر پھر بھی کلیر آتا ہے تو یہ بنا کیونکہ اس کی الائنمنٹ کافی اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ اس کا جوانا وہ سپنڈل ہے روڈ ہے جس کے ساتھ کٹر لگیں گے اور اس کے ساتھ جوانا وہ ڈریل اٹیچ ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹر جوانا یہ اوپر ہم نے لگا لیا اور اس کے بعد یہ چھوٹا کٹر بھی یہ دونوں جوانا وہ کٹر اس کے اوپر لگیں گے اور پھر اس کو جوانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 29 امیم کا کٹر جو بڑے والا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے آئلنگ کرنی ہے کیونکہ یہ بالکل فکس ہوتا ہے بوش کا سائز تو اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل فکس فٹ سائز ہے اس کا تو اس کو بڑی اتیاد کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ کبھی کو باہر کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی مین کام ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جوانا صرف اس کو ازار کی وجہ سے کرنی پاتے ہیں اور کریں بھی اگر ہلکی سی بھی اس کے لائن اٹھ ہو گئی تو کہلیں کہ پوری مورسیکل کا جوانا وہ کہلیں کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کٹائی کرتا ہے اور اوپر سے ہم اس کے لائن چیک کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو یہ والا اٹیجمنٹ میرے پاس ہے اس کی لائن ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آلائنمنٹ جوانا وہ بلکل کلیر کلیر آ رہی ہے تو آگے چل کے مزید ڈیٹیل بھی میں آپ کو دوں گا کہ یہ اٹیجمنٹ آپ کو کتنے کا اور کہاں سے ملے گا تو اس کے بعد ہم اس کٹر کو جوانا مزید لگاتے ہیں اور آگے آپ کو اس کا ریزرٹ اور چیک کرواتے ہیں یہ نیچے والا بوش بھی کلیر آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کٹائی کر رہا ہے کٹر لگ رہا ہے تو اس کا لائنمنٹ جوانا وہ بلکل کلیر آ رہی ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل پر موٹسیکل جو بورنگ کے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ چینل ریزرٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز بہت پسند آئیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی لائن بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کی لائن کتنی بہترین یہ اس کی لائن آ رہی ہے بلکل کلیر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں بڑا ہی فکس اس کٹر یہ بنا ہوئے اٹیچمنٹ تو اگر آپ اس جوانا اٹیچمنٹ کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا جوہو نمبر ہم اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دے دیں گے تو ویڈیو کے درمیان میں یہ اینڈ میں تو آپ اس نمبر پر راپا کر کے اس اڈے کے بارے میں مزید ڈیٹیل لے لی دیے گا کیونکہ ریٹس جوانا وہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بتایا جاتے کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو کچھ بھی میٹریل کا سمجھ نہیں آتی ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے جوانا وہ ریٹس ویڈیو میں آپ کو بتایا نہیں جا سکتے لیکن ایک آئیڈیا ہے کہ یہ اس وقت جوانا اس کا ریٹ 20 سے 25 ہزار کے درمیان ہے اس اٹیچمنٹ کا کیونکہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگا لگے لیکن یہ بہت سستا ہے کیونکہ یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ بہت ہی زبردست مین چیز ہوتی ہے اس کی الائنمنٹ اگر ذرا سی بھی انیس بیس بیس کے الائنمنٹ میں فرق آ رہا ہو تو سمجھے کہ یہ پارٹ بیکار ہو جائے گا جو جس پارٹ کو میں پچھ لگا رہا ہوں تو اس کے میں نے جب اس پہلے کٹائی کیا تو مجھ سمجھ آئی ہے کہ بلکل 00 الائنمنٹ ہے یہ اوپر سے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ جو پارٹ لگا ہوا ہے نا جہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی الائنمنٹ بلکل 00 ہے تو اس کو ہم آپ کھولتے ہیں آپ کو اس کی مزید چاہ کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح بہترین طریقے سے اس کی فٹنگ کی گئی ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا یہ اٹیجمنٹ بنایا گیا ہے اب نیکسٹ پرسیجر ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں اس کے بش جو ہے نا وہ ہم نے آل آل ریڈی چیار کی ہوئے ہیں تو اس بش کو بٹھاتے ہیں پارٹ میں اور دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ کرینک بٹھا کر چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو یہ ہم اس کو ڈپوکسی لگائیں گے جو تھوٹا بش ہے اس کو بھی اور بڑے بش کو بھی ڈپوکسی اچھی طرح لگانے کے بعد جو ہے نا بش کو ہم پریس کریں گے اس کو ہلکی ٹھکائی کے ساتھ پریس کریں گے اور یاد رکھیں کہ جو بڑے والا بش ہے اس کی اپنے ٹھکائی نارمل ہی رکھنی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو زیادہ ٹھکائی رکھ کے کریک کر بیٹھیں ٹاپپ باز اگر کریک ہو گیا پارٹ جو ہے نا وہ کریک ہو گیا تو وہ سمجھو بیکار ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو چھوٹا بش ہے وہ لگ چکا ہے اور اس کے بعد جو بڑا والا برش ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ اس میں لگاتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم جو ہے نا وہ ڈپوکسی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی ٹول وغیرہ پر کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ میں اپنا نمبر نیچے ٹھوڑ دیتا ہوں اب اس پر رابطہ کر کے مزید جو ہے نا وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ورس اپ گروپس میں ایڈ ہونے کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بش بلکل بیٹھ چکا ہے اور بہترین طریقے سے اس کی فٹنگ ہو چکی ہے اب یہ کرنک ہم نے فٹ کر لیا ہے اور ادھر ہم نے یہ بش آپ دیکھ سکتے ہیں منشاء اللہ اچھی فنچنگ آئی ہے اور بڑی زبردست لائن بھی اس کی میں اب کو چیک کرواتا ہوں کہ آیا کہ اس کی لائن کلیر ہوئی ہے کہ نہیں بھئی تو اب اس کا مطلب آگے جو ہیں یہ آپ بش چیک کر سکتے ہیں بلکل جائیں نہیں ان کی طرح یہ فٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ یہ کیم پین جو ہیں اس طرح بٹھیں تو اس کو ہم نے بٹھا دیا کیم پین کو کیم پین آپ نے کسی صورت بھی زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنی نارمل مطلب وہ بیٹھ نہیں جائے اگر ہا تھوڑی کی آپ چھوٹ سے بٹھائیں گے تو پھر بھی اس کا نقصان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھ بلکل دندے میں دندہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹائٹ بھی نہیں ہے بلکل یعنی کہ اپنا ایزی جو ہے نا وہ ہر طرف جانا وہ ایزی لی جانا جی زبردست یہ فٹنگ ہوگی اس کی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو کوشش تھی کہ آپ کو فٹ گارڈی پر بھی اس کی ویڈیو مدد دکھائیں ساؤنڈ سنائیں لیکن وہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ بس ٹائم کی کافی ملد شارٹج تھی تو الحمدللہ ساؤنڈ بہت بیارا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی